محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیرے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کے خدمت میں ایک بہترین اور رمضہ ویڈیو لے کر کے حاضر وہ ہوں اپنے انتمام بھائیوں کے لیے میں ایک بہترین اور خاص تحفہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں ان سب کے لیے ایک ایسا تحفہ بہت سارے بھائیوں کی ہماری یہ شگایت ہے اور فون کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نسخہ بتائیں کہ جس کو ہم استعمال کرنے کے بعد میں اپنی پریشانی کو دور کر لیں کیونکہ زیادہ تر ریڈی میٹ دوائیاں وہ ہندوستان کے اندر ملتی ہیں اور وہ بھی ہر کسی کو نہیں مل پاتی ہیں تو جو بھائی ہمارے بیدیش کے اندر رہتے ہیں سعودی دبائی وغیرہ یا اور بیدیشوں کے اندر جو ہے اور دیشوں میں جیسے پاکستان وغیرہ نیپال وغیرہ کہیں سے بھی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ان سب کے لیے میں ایک بہترین اور خاص طوفہ ایسا کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کے ویرے کے اندر اگر رکاوٹ کی کمی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی ویرے کم بنتا ہوگا وہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائے گی ویرے اگر بلکل پانی کی طرح پتلا بھی ہوگا تو وہ کمی بھی آپ کے اندر سے دور ہو جائے گی اور فائدہ ایک نمبر کرے گی ویرے آپ کا بلکل گوند کی طرح گارہ ہوگا جب ویرے آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کا اندر جوش کی کمی تناؤ کی کمی سختی کی کمی ٹائمنگ کی کمی ویرے کا پتلا پن وہ جتنی بھی سمسیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی جریان کی بیماری یا چپ چپ پانی کے شکایت دھاد وغیرہ کی بیماری یہ ساری پریشانیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے ویرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا پن ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست ٹائمنگ بہت امدہ آپ کی اور بی بی کے پاس جاتے ہی معاملہ جن کا بلکل ختم ہو جاتا ہے بلکل ایک دم فارغ ہو جاتے ہیں یا جن کا ویرے بلکل پانی کی طرح پتلا ہے یہ بہت امدہ نسخہ ان سب کے لیے ہیں صرف آپ کو خجور لینی ہے اگر آپ ایک عدد برداشت کر لیں ایک خجور تو ایک لینے پانچ کرنا چاہیں تو پانچ لینے وہ آپ کی مرضی کے حساب سے جتنی آپ روز کھانا چاہیں جتنی برداشت کر سکتے ہوں دو تین اگر برداشت کر سکتے ہوں دو تین لینے تو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق خجور لینے دو تین یہ جتنی بھی ٹھیک ہے اب میں نسخہ کے حساب سے تو آپ کو ایک ہی بتاؤں گا واقعی آپ کی مرضی ہے آپ اپنی حساب سے خود لے سکتے ہیں ایک خجور لے کر اس کی گھٹلی نکال دیں آپ اور گھٹلی نکالنے کے بعد میں اس کو باریک باریک ٹکڑے کر کے خجور کے پانی میں اس کو ڈال دیں اور پانی میں ڈال کر پوری رات اس کو چھوڑ دیں پانی میں ڈالے رہنے دیں اور صبح کو اٹھنے کے بعد میں اس کے اندر کا جو پانی تھا اس کو پھینک دیں اور خجور کو اپنے پاس میں محفوظ کرنے ٹھیک ہے اور کرنا یہ ہے صبح کو خالی پیٹ آپ کو اس کو لینا ہے اور لینے کے بعد میں مکسر کے اندر اس خجور کو ڈالیں آپ نے دو لی ہو دو چار لی ہو تو چار پانچ لی ہو جتنی بھی لی ہو وہ لینے کے بعد میں اس کے اندر ڈال کر ایک گلاس دودھ اس کے اندر ڈال دیں دودھ جو ہے وہ سب کے گھروں پر ملے گا اور اگر گھروں پر نہیں ملے تو آپ بازار سے بھی خریدنے کے بعد میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دیں اور آدھا چمچ اشفگندہ کا پورڈر لینے اشفگندہ کا پورڈر مارکٹ سے خرید لیں یا اشفگندہ خرید کر اس کا پورڈر بنا لیں ٹھیک ہے وہ پورڈر آدھا چمچ آپ اس کے اندر ڈالیں اور آدھا ہی چمچ آپ کو اکر کرے کا پورڈر ڈالنا ہے اچھی طریقے سے ان سب کو ملائیں مکس کریں اور صبح کو خالی پیٹ آپ کو پی لینا ہے اس کو روزانہ آپ یہ کام کریں بیس پچیس دن کر کے دیکھیں بلکل منی جو ہے یعنی ویرے جو ہے پوری ذات بھی کم نہیں پڑے گا اتنا بہترین ہو جائے گا کتنا گارہ ہو جائے گا کہ ویرے کی جو فیکٹری ہے بلکل بھر دائے گیا کبھی پریشانی آپ کو نہیں پڑے گی اس میں کی سمسیا تو یہ گھریلو نسخہ تھا اس کے ساتھ میں کوئی نسخہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی ہمیشہ کے لیے بلکل جرد سے ختم ہو جائے ہمارے پاس میں ان سب کے لیے ایک بہترین دبا ہے دبا تین ہزار روپے کی ہے چالیس دن کی دبا اور انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ میں یہ دبا آپ کے اوپر کام کرے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں